ناظرین میں ہوں محمد عظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ میرا مانا ہے زندگی بدل سکتی ہے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں سم ممکن ہے ہم غریب کنٹری سے بھی امیر کنٹری بن سکتے ہیں ناظرین اگر ہم چاہے اس حصلے میں میرا یہ جو حصلہ ہے کہ 50 اپیسوڈز ہاو آور بلوف ڈین فرینڈشیپ کنٹری چانہ آئیز آہیٹ ٹو آس کہ وہ کس طرح ہم سے آگیا اور ہم کس طرح ویسے بن سکتے ہیں تو کچھ ریزنز ہیں کچھ قوزز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں تذکرہ کر رہا ہوں اور ہم سب کو چاہیے کہ جو جو کمی ہے اس کو دور کریں تو آج کی جو کمی ہے وہ پانی دیکھیں ناظرین پانی بہت بڑی طاقت ہے میں کہتا ہوں کہ پانی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر پانی کو سٹور کیا جائے ہمارے ملک کے اندر ریزروائر ہوں زیادہ سے زیادہ ڈیم ہوں جس طرح کی چائلہ کرتا ہے تو ہم یہ جو سلاب ہیں ہمارے ملک میں سلاب آتے ہیں ہم ان سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں وہی جو وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کی جو چوٹ ہے اس کو دشمن کو ہی لگا دو سلاب ایک بہت بڑا دشمن ہے ہمارا اور جب وہ ہمیں ٹچ کرتا ہے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے ہمارے لوگوں کی رہن سین بودو باش ڈیموج ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے اسی سلاب کے پانی کو پکڑ کے اپنے ریزروائر میں ڈال دیں اور اسے پھر پچھلی بنائیں کیا کیا کمیاں ہیں میں نے اپنی پچھلی قسم میں بتایا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے چاہیے اگر زیادہ سے زیادہ ڈیم ہو پانی کے ریزروائے ہو تو ہم بھی چینہ کی طرح بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو پانی کو سیو کر کے اس کو اپنے نیری نظام کے لئے استوال دیں دیکھیں پاکستان دنیا کا بہترین نیری نظام پاکستان کے پاس لیکن پانی نہیں ہے پانی کو چلیں اگر ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں ہے تو جب یہ پانی آتا ہے اس کو سٹور کر لیں سٹور کرنے کے بعد اس کے دو استعمال ہیں پہلا استعمال کہ آپ نے اسے بجلی بنانی ہے جو سب سے امپورٹن چیز ہے اور دوسرا استعمال اسی پانی کو آپ نے اپنی کھیتی بانی کے لیے اپنی فصلوں کے لیے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ ٹیوول سسٹم یہ راہٹ سسٹم اور بہت سے ایسے چیزیں جو بہت اچھی ہیں سٹرونگ ہیں لیکن ان میں جو فلاں ہیں وہ ہے کہ پانی نہیں ہے دیکھیں چینہ کے اندر بھی بارش بہت زیادہ بارش آتی ہے چینہ میں بڑے بڑے دریاؤں دیکھ لیں ییلو ریور یانگزے ریور جس کو خواہہا ریور بولتے ہیں جس کو جو ییلو ریور کے ساتھ جو یانگزے ریور ہے وہ بہت بڑا دریاؤں اتفاق ہوا مجھے دو دن دفعہ اس کو کروس کرنے کا تو یقین کرے تیز گاڑی جا رہی تھی تو اس کو کم از کم پانس سے چھ منٹ لگے اس کو کروس کرنے بھی اتنا بڑا اتنا چوڑا دریاؤں اور پانی سے بپرتا ہوا دریاؤں سلا وہاں پہ بھی آتے ہیں یہ نہیں وہاں پہ نہیں آتے ہیں لیکن with the passage of time with the coat of time China نے اس چیز پر overcome کیا اور اسی پانی کو save کیا زیادہ سے پانی کا اچھا استعمال کیا اور اسی پانی کو پھر اپنی electricity کے لئے ایسا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی کو محفوظ بنائیں اپنے پانیوں کو محفوظ بنا کے اس کا اچھا استعمال کریں تو اس اس لئے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ناظرین سب سیڈنگ کرنے چاہیے planning یہ ہے جس طرح میں نے اپنی last video میں بتایا کہ ہمیں ہر city کے لئے دو ڈیم district کے لئے زیادہ سے زیادہ ڈیم بڑے شہروں کے لئے پانس سے دس ڈیم بنانے چاہیے چاہے چھوٹے ڈیم ہی کیوں نہ ہو اور انہی کے ساتھ پانی کی reservoir بھی ہو جائے گی پانی محفوظ ہو جائے گا جب پانی محفوظ ہوگا تو definitely اس پانی کا usage بھی ہوگا پانی کا استعمال بھی ہوگا پانی طاقت ہے ناظرین اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پانی کو زیادہ سے زیادہ importers دی جائے گی اور especially India جو کہ ہمارا سایہ ملک ہے اس نے پانی پہ اب ہمارے ایک دریابیوں پر اس نے 99 ڈیم بنائے ہوگی تو اس کو بھی چاہیے کہ خدارہ یہاں پہ بھی انسان بستے ہیں انسانوں کا خیال کریں حزت کریں انسانوں کی تاکہ ہم بھی آپ کی حزت کریں تو پانی کو محفوظ بنائیں پانی کے لیے reservoir بنائیں یہ چیز چائنا میں ہے ہمیں بہت کام ہے ہمیں اس کو promote کرنا ہے ہمیں اس کو آگے لے کر جانا ہے ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہے اور یقین کریں اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں so I assure you کہ ہم پانی کے سسٹم میں بہت آگے ہوگی اور ہم electricity میں بہت آگے ہوگی اور ہم نقصان میں بہت پیچھے ہوگی ہمارا نقصان بہت کام ہوگا اور اگر ہم پانی کو save کریں گے تو یقین کریں ہمیں دوسروں سے مدد بھی نہیں مانگنی پڑے گی تو ہمیں پانی کے reservoir بنانے ہے ہمیں اگر ہمیں نئی چیز کرنی آتی تو یہ اپنے چانا ہم سایا ملک دوست ملک اس سے مدد کہتے ہیں کہ دوست آپ کے لیے اچھا کر سکتا ہے اس سے مدد لینی چاہیے خود کفیل بھی ہونا چاہیے نہیں کہ خود کفیل نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ مدد لے کے کہ کیسے یہ کرنا ہے سیکھ کے پھر آپ اپنا کام کرنے تو ناظرین میرا ماننا ہے زندگی بدل سکتی ہے لا تبدیل ہو سکتے ہیں سب ممکن ہے اگر ہم چاہیں تو تو ناظرین ایک request ہے کہ جتنی میری episodes ہیں جو کہ 50 episodes ہیں چینہ اور پاکستان کے comparison پہ وہ ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ آگے پھلائیں دوستوں کو بتائیں کہ جس جس field پہ آپ ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم چہرہ سے پیچھے کیوں ہے اور جب آپ نے سیکھ لیا تو پھر ساملے ہم نے اس پہ overcome بھی پا لیا تو ناظرین مجھے دے اجازت اپنا خیار رکھئے گا thank you so much